انتظار کی گھڑیاں ختم لاہور بریج ٹریفک کے لیے کھل گیا نگران وزیراعلا موسی نکوی نے لاہور بریج کا افتتاح کیا چھائیسو پچاس میٹر طویل بریج پر ایک ارب روپے سے زائد لاغت آئی منصوبہ دو ہزار اکیس سے التوا کا شکار تھا جوامیہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار گاڑیوں کا سفر آسان ہوگا افتتاح کے موقع پر چیف سیکیٹری زاہد زمان ایس ایم تنبیر ابراہی مراد کمیشنر لاہور ڈی سی موجود تھے سابق صدر آصف علی زرداری کا اپٹیما ہاؤس کا دورہ گروپی اپٹیما گوہر اجاز سے ملاقات کی سبائی وزیر شیخ محمد تنبیر حامد زمان کامران ارشد اصل شفیدی ہمراہ تھے گوہر اجاز نے کہا کہ مہنگی گیس نے ترقی کو ریورس گیر نکا دیا ہے سنتے بند 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ 14 ارب ڈالر پر آ چکی ہے ادم تحفظ کی وجہ سے پاکستانی باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں ہمیں امداد نہیں تجارت کے مواقع دینا ہوں گے مساکہ معیشت پر معاہدے کے لیے تیار ہوں آصف علی زرداری کا اپٹیما اجلاس سے خطاب سابق صدر ایک روزہ دورہ لاہور کے بعد واپس گراچی چلے گئے شہر میں حفظ اور گرمی کا راج برقرار شہریوں کا حال بے حال موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا 42 ڈگری تک جانے کی پیش گئی کہیں کہیں بادلوں کی بھی مو دکھائی بارش کا کوئی امکان نہیں ایت کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں رش شاپور کانجرہ میں ہزاروں جانور پہنچا دیے گئے خوبصورتی کے حساب سے دام بیلوں کی جوڑی دلوں کو بھائے سگیاں منڈی میں آئے راجہ پاکستانی کے بڑے نقرے لاہور دا پاوہ کے لیے چھے لاکھ دیماند خریدار کم ونڈو شاپنگ آمد الڈی اے بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں سکیموں اور اون سورس پروجیکٹس کے لیے سینٹیس ارب بجٹ تجویز الڈی اے سٹی کے لیے نو ارب رکھنے کی تجویز الیکشن کمیشن کی ہیڈائے پر کوئی نیا منصوبہ تجویز نہیں کیا جا رہا سانہ نو مائی پولس نے جمشید چیما کو گرفتار کر دیا عدارت نے جمشید چیما کے ناکابل زمانت وارنٹ گاری کیے قومی اداروں کے خلاف بیانبازی کے کیس میں ایف آئی اے سائیبر کرائم نے 26 جون کو طلب کر رکھا ہے خدیجہ شاہ سے امریکی کاؤنسلیج کی نمائندگان کی ملاقات کوٹ لگپر جیل میں تقریباً ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی خدیجہ شاہ کی رہائی سے متعلق قانونی پہلوں کا جائزہ لیا گیا خاتون جنا ہاؤس حملہ کے اس میں گرفتار ہیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی کا جامعہ اشرفیہ کا دورہ محتمی میں اعلیٰ حافظ فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات لائبری، قرآن، سیل سمیت، دیگر شعبہ جات پر بریفنگ حافظ اصد عبید، حافظ خالد بھی ہم راتے مریم نواز حجتائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ نگی رہنما سعودی عرب نے اپنے والد نواز شریف کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کریں گی نائے صدر نون لیگ مریم نواز سے نیشنل فارتی کے وفق کی ملاقات سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سابق سینیٹر کبیر احمد تاہر بزنجو شامل ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر نون لیگ لاہور ملک سیفر ملوک خوکر کی زیر صدارت اجلاس نون لیگ تاجر ونگ کی تنظیم نوہ کے حوالے سے تبادلہ خیال فوجہ عمران عزیر رمضان صدیق بھٹی شمائلہ انجوبرانہ توصیف شاہ نے شرکت کی مسلمی کاف کے زیرے احتمام کرسچن کمیونٹی کنونشن چیف آرگنائزر چودزی محمد سرور نے کہا کوئی سیاسی جماعت یا ایک شخص ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتا ہماری پارٹی ورکرز کو ساتھ لے کر چلے گی چودزی شاہ فی حسین عمران بھٹی سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیال اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے منشور کا کام تیز عبدالعلیم خان کی زیر صدارت منشور کمیٹی کا اجلاس ہوا عامر کیانی، اسحاق خاکوانی، نوریز شکور، ڈاکٹر مراد راس نے شرکت کی غربت کے خاتمے، سنتی اور ذریع شعبے کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی آئی جو آپریشنز کا ڈالفین ہیڈکوارٹرز کا دورہ اوپیس روم، ورکشاپ، میس، فیزیو تھریپی کلینک دیکھا علی ناصر رضی کو ڈالفین بائک سی آجو کی گاریوں سے متعلق خریفنگ دی گئی لیک سٹی ڈاؤن ٹاؤن کمرشل بلنگ کا پہلا سنگے میل کمرشل بلنگز میں کانکریٹ ڈالنے کے کام کا آقاس ہو چکا سی او لیک سٹی گوہر اجاز نے افتتاہ کیا منصوبے کی تکمیل کے لیے خصوصی دعا سلطان اجاز، محمد تارک شہزاد برگیڈے ڈیٹائر بشری خان، سعید برحان مدھرول حسن ہم رہا تھے ایران کے ثقافتی سفر سے واپس آنے والے 18 روپی وفق کے اعزاز میں تقریب ڈی جی خان اور پرہنگ ایران جعفر روناس نے استقبال کیا وفق کے شرکہ نے دورہ ایران کا احرال بٹایا لہور ہائی کورٹ کے جسل تارک سلیم شیخ کیاد سارگیرا ججز، صاحبان اور عزیز و اقارف کی جانب سے مبارک بات یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں شورٹ فلم کی سکریننگ طلبانیا سالزا کی زیرے نگرانی شورٹ فلمز بنائیں سادیا مجید، قلب ابباس، ماریا نبید سمیر دیگر شخصیات نے شرکت کی